عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر المعین و صل اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد امیر المعمنین علی بن عبی طالب اور ناہر البلاغہ کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے ان عباس میں ہم خصوصی طور پر جس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب امیر المعمنین نے ناہر البلاغہ میں سو سے زیادہ مقامات پر اپنا تعارف کرایا ہے حقیقت تو یہ ہے اور بارہا اس چیز کو ارز کر چکا ہوں ایک اکل مند آدمی کسی شخص کے کلام کو پڑھ کے یا سن کے اندازہ لگا لیتا ہے اس کے مقام علمی کو اور اس کے مقام روحی کو تو اس اعتبار سے ناہر البلاغہ کا لفظ لفظ بلکہ مجھے مصر کے ایک بزرگ آلم دین مرہوم کا جنہوں نے ناہر البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے اپنے شرح کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں اور یہ ایک دور تھا جو بارہا میں اس کو ارز کر چکا ہوں کہ یہ ایک دور تھا جس دور میں شیخ محمد عبدہو نے بہت ہی کام کیا ناہر البلاغہ پہ اور اس وقت بھی ناہر البلاغہ جو شیخ محمد عبدہو کے حاشیے سے چپ رہا ہے اس کا مقدمہ یعنی شہید متحری جب سیری در ناہر البلاغہ میں ناہر البلاغہ کی عظمت پہ گفتگو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ شہید متحری جیسا سکولر اور ایک عالم دین اور ایک عزیز اور عظیم شخص جن کا اپنا ایک علمی مقام ہے اور پہلی مئی کو شہید متحری کی شادت کا دن بھی ہے اسی حوالے سے شاید ان کی یاد بھی آگئی اور اس کو روز معلم قرار دیا گیا ہے پروردگار ان کے درجات بلند فرما ہے شہید متحری نے بھی سیری در ناہر البلاغہ میں جس کا اردو ترجمہ موجود ہے مطالعات ناہر البلاغہ یا اس عنوان سے مطالعہ ناہر البلاغہ اور انگلیش کا ترجمہ بھی اچھی انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس کتاب کی گلمس سف ناہر البلاغہ تو اس حوالے سے میں یہاں گزارش کروں گا کہ ناہر البلاغہ سے آشنائی اور پہچان کے لیے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے اڑائی تین سو صفحات کی اور یہ بہترین کتاب ہے ناہر البلاغہ کے تعارف اور ناہر البلاغہ کی پہچان کے لیے تو شہید متحری بھی اپنی کتاب میں جب ناہر البلاغہ یا کلام جنابی امیر علیہ السلام کی عظمت کی بات آتی ہے تو بار بار شیخ محمد عبدہو کے مقدمے کے بعض پوائنٹس جو ہیں وہ کورٹ کرتے ہیں شیخ محمد عبدہو انہوں نے مصر میں ایک بہت بڑا کام کیا یعنی تعارف کرایا حقیقت میں ناہر البلاغہ کا اور پھر ان کے شاگردہ اور ان کے جو ایک مفسر قرآن بھی ہیں ان کی تفسیر بھی کافی تفسیلی ہے اور دوسری کتابیں بھی ان کی ہیں ان کی شاگردان نے بھی پھر ناہر البلاغہ پہ کافی کام کیا ہے صاحبان متعالیہ بالخصوص عربی سے عاشنائی رکھنے والے حضرات اس چیز کو جانتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہو کے بعد ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا ناہر البلاغہ کی عظمات ناہر البلاغہ کی تعلیمات ناہر البلاغہ کی فساحت و بلاغت بیان ہوتی رہی بہرحال شیخ محمد عبدہو پہ جو اثر تھا وہ سید جمال الدین افغانی کا تھا اور میں اس کو اگر یوں کہوں کہ ایک شخصیت سید جمال الدین افغانی جیسے جنہوں نے شیخ محمد عبدہو کو تشیعہ کا اور خصوصیت کے ساتھ ناہر البلاغہ کا تعارف کرایا ہے اس کا اثر آج تک نظر آتا ہے اس لیے کہ جو شخص بھی شیخ محمد عبدہو کے مقدمے کو پڑھے گا وہ یقینا سید جمال الدین افغانی جو ایک آیت اللہ تھے اور فرانس میں کافی ٹائم وہ رہے شیخ محمد عبدہو کے متعالع ناہر البلاغہ کا سبب سید جمال الدین افغانی ہے بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ محمد عبدہو کے بہت سارے جہاگردوں نے بہت کچھ لکھا ہے ناہج البلاغہ پہ اور ناہج البلاغہ پہ دوسرے لکھنے والے لبنان کے بہت سارے عیسائی ہیں چونکہ عدبیات کے جو ماہرین ہیں عدبیات کے ماہرین انہوں نے مثلا خود جور جرداک جو اس آخری زبانے میں آیا ہے انہوں نے بھی ناہج البلاغہ پہ بہت کچھ لکھا ہے یہ مصر کے جو عالم شیخ محمد عبدہو کے شاگردوں میں وہ لکھتے ہیں کہ ناہج البلاغہ نفساحت و بلاغت کی کتاب ہے اور نہیں اس میں عام تعلیمات فقط ہیں اس لیے کہ اخلاقی اور تربیتی تعلیمات آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گے جو لفظ ان کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ناہج البلاغہ کے ہر ہر لفظ کے اندر سے ایک روح ظاہر ہوتی ہے اور ایک روح جو ہے وہ چھلکتی ہے اور جھلکتی ہے اور وہ روح ہے روح ہے جناب عمیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر جناب عمیر علیہ السلام کی عظمت کو دیکھنا ہو تو خود ناہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین شیخ ابن عبی الحدید معتزلی وہ اس جملے کو بار بار لکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ جملہ زبان زد عام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق ساری مخلوق کے کلام سے اوپر اور خالق کی کلام سے نیچے اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو وہ ناج البلاغہ وہ کلام جناب عمیر المعمنین ہے اور میں اس جملے کو بھی بار رہا کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں تبرکن کلام الامام امام الکلام یقیناً امام کا کلام کلاموں کا امام ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا موضوع ہے جناب عمیر علیہ السلام کی عظمت شخصیت اور جناب عمیر علیہ السلام کی پہچان خود جناب عمیر علیہ السلام کی زبان مبارک کے حوالے سے ہم ارز کر چکے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عظمت دیکھنی ہو ناج البلاغہ میں بھی اس چیز کی طرف دوستی کے حوالے سے جناب عمیر علیہ السلام نے بار بار تذکرہ کیا ہے اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کو دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق گہرا کس کے ساتھ ہے اس کی زندگی پر کس کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں اب اگر ہم جناب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی کو پہچاننا چاہیں اور وہی اصول جو جناب امیر علیہ السلام نے خود بتلایا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر کس کا ہے کیا سامین و ناظرین ایک لحظے کے لیے اس کو فکر کر سکتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات پہ اگر ایک سوال کیا جائے کہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات گرامی پہ سب سے زیادہ اثر کس کا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے جناب امیر علیہ السلام کو پہچانے کونسی ذات ہے جس ذات کی ذریعے سے جناب امیر علیہ السلام کو پہچانا جا سکتا ہے میں اگر کوئی سوال کرے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلی ذات جس ذات کے ذریعے سے جناب امیر علیہ السلام کو پہچانا جا سکتا ہے وہ ذات پروردگار ہے اس لیے کہ امیر المؤمنین کا سب سے زیادہ اور سب سے گہرا تعلق اس ذات گرامی سے ہے اور سید رضی نے اس پہلو کو شاید مد نظر رکھ کے اس لیے کہ نحج البلاغہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو تعلق خدا کے ساتھ مربوط ہے اور جناب امیر اللہ علیہ السلام اپنے اس تعلق کو ظہر کرتے ہیں لیکن اس تعلق کو ظہر کرنے کے لیے جناب امیر اللہ علیہ السلام پھر اپنا اب جس ذات کی معرفت و تعریف و فضائل و حمد و مدھ سرائی سے جناب امیر المعامنین بھی کہتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا وہ ذات گرامی ہے پروردگار کی جس کو ہم علی کا بھی اللہ کہتے ہیں اب اس میں پہلا خطبہ ہی شاید سید رضی نے اس لیے لے لیا ہو جبکہ نحج البلاغہ کا ایک خطبہ درمیان میں جو سید رضی نے لکھا ہے وہاں فرماتے ہیں یہاں سب سے زیادہ توحید کی تعلیمات موجود ہیں لیکن پہلے جملے کو اور پہلے خطبے کو ہی اگر انسان پڑھنا شروع کر دے الحمدللہ تو یہاں رب سے تعلق جناب امیر نے بیان کیا ہے الحمدللہ حمد ہے ساری ساری ہم جس چیز پہ جس لفظ پہ جس کلام پہ لفظ حمد صادقاتا ہے وہ تیری ہی حمد ہے اگر زمانے میں کسی اور کی حمد کی جاتی ہے تو پروردگار وہ اس کو لائے کہ حمد اور قابل تعریف بنانے والی تیری ذات ہے اس لیے بنیاد تیری ہے لیکن پھر بھی جناب امیر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ ساری تعریف یہ تو تیری لیے ہیں لیکن میں علی بھی اقرار کر رہا ہوں الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدحتہ القائلون کہنے والے پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تیری حمد کر سکیں تیری مد کر سکیں تیری تعریف بیان کر سکیں اور یہاں سے پہلا خطبہ جناب امیر اللہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے توحید کی عظمت میں ہم اس کو تفصیل سے عرض کر چکے ہیں یہ چند جملات دہرائے ہیں ہم نے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام کی اگر ذات کو پہچاننا ہو تو جناب امیر اللہ علیہ السلام کو پہچانیے خود خدا کے اس عظیم ذات کے ذریعے سے کبھی کبھی آہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر جناب امیر کی عظمت کو پہچاننا ہے تو رب کے تعلق کے ذریعے سے پہچانیے اور اگر رب کو پہچاننا ہے تو پھر جناب امیر اللہ علیہ السلام بھی ذریعہ بن جاتے ہیں اور یہ جب امامت کی بحاظ آئے گی تو ہم انشاءاللہ نحج البلاہ کے ان ابحاظ میں اس کو بیان کریں گے کہ امامت حقیقت میں توحید و خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے اور راستہ ہے اس لیے امامت لازمی ہے ہر دور میں ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جس ذات کے ذریعے سے رب پروردگار کو پہچانا جا سکے الحمدللہ اللہ 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 یبلغمد حتہ القاع chopped. یہ جملات جناب امیر اللہ علیہ السلام کا رب سے تعلق بتلاتے ہیں اب اظمت جناب امیر اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہ گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا کہ اب جناب امیر اللہ علیہ السلام کا وہ تعلق اگر ذات پروردگار سے دیکھ نا ہے تو اس کی ایک جھلک جناب امیر اللہ علیہ السلام کے اعمال سے نظر آتی ہے اور پھر ہم نے جنابی عمیلہ السلام کے زہد اور جنابی عمیلہ السلام کے خلوص کے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھیں جو بہت سے اور پھیلائی جا سکتی ہے لیکن اس وقت ہم اس کو وہیں چھوڑتے ہیں اگلا موضوع جو ہم یہ کہتے ہیں اور آج سے جو شاید ایک دو دروس ہم ڈسکیشنز جو ہیں وہ اس پہ ہوں کہ جنابی عمیلہ السلام کی عظمت کی پہچان کا دوسرا طریقہ کیا ہے آپ سامین و ناظرین بھی ایک لحاظے کے لیے جو ہیں وہ سوچ لیجئے یقینہ آپ چونکہ پہلی چیز واضح ہو گئی کہ امیر المؤمنین کی عظمت کا پہلا معیار ذات توحید ہے کتنا تعلق ہے جنابی عمیلہ السلام کا ذات توحید سے ذات پروردگار سے اتنی ہی جنابی عمیلہ السلام کی عظمت دوسرا اب عظمت کا پہلو اگر لینا ہو تو وہ یہ ہے کہ جنابی عمیلہ السلام کے تعلق کو دیکھئے پاک پیغمبر سے یعنی بعد از پروردگار مخلوق میں سب سے بڑی ہستی کونسی ہے مخلوق میں سب سے بڑی ہستی پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اب اگر امیر المومنین کی عظمت کا دوسرا پہلو دیکھنا ہو تو وہ یہی ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے یا کسی عام شخص کا بھی اگر کسی عام شخص کا بھی معیار اور عظمت اور مقام دیکھنا ہے تو اس کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ اس کا تعلق جنابی پیغمبر اکرم سے کتنا ہے بلکہ میں یہاں اشارہ کرتا جاؤں تفصیل میں نہیں جاتا کہ خود ذات توحید کے لیے بھی مفصن ارشاد پروردگار ہے انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر اللہ سے بھی آپ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا معیار بھی ذات پیغمبر اکرم ہے اتباع مصطفیٰ ہے اب اتباع مصطفیٰ پہ میں نے کافی مواد جمع کی ہے ناج البلاغہ سے اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک کتابی صورت میں لائے جائے کے جناب پیغمبر اکرم کیا تعارف اور جناب پیغمبر اکرم کی مقام کی پہچان جناب امیر المعمنین نے کیسے کرائی ہے ہم یہاں یارز کرنا چاہتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم کے متعلق اور جناب پیغمبر اکرم سے تعلق کے لیے جناب امیر اسلام کے ناج البلاغہ میں کم از کم چالیس سے زیادہ خطبات میں بحث ہوئی ہے اب ہم ایک دو جملات خود زبانے جناب امیر اللہ اسلام سے ناقل کرتے ہیں کہ جناب امیر اللہ اسلام کا پیغمبر اکرم سے تعلق کیا تھا اور اس تعلق کی وجہ سے مقام جناب امیر المؤمنین کیسے بلند ہوتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت سارے خطبات ہیں جناب امیر اللہ اسلام کے اس موضوع سے آج کے اس سیشن میں ہم نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو بیس کا ایک چھوٹا سا حصہ ناقل کرنا چاہتے ہیں جو حقیقت میں یہ خطبہ اس وقت بیان کیا جناب امیر اللہ اسلام نے جب خوارج کے ساتھ جناب امیر کی جنگ ہوتی ہے جناب امیر اللہ اسلام نے بہت کوشش کی کہ ان افراد سے خوارج سے جنگ نہ ہو جناب امیر کو نہ جنگ کرنی پڑے اس لیے کہ جناب امیر اللہ اسلام نے خوارج کی جنگ کے حوالے سے کہیں فرمایا ہے اب ظاہرہاں اس خطبے میں نہیں ہے کہ جناب امیر اللہ اسلام فرماتے ہیں کہ میرا جنگ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کروں اور میرا جنگ روک لینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت کروں جناب امیر اللہ اسلام نے جب جنگ روکی خوارج کے ساتھ یا جب سفین میں جناب امیر اللہ اسلام نے وہاں جنگ روکی اور سلو کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ علی موت سے ڈر گئے ہیں اس لیے جنگ کی طرف آگے نہیں بڑھتے وہاں جناب عمیل علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا موت کو علی اتنا چاہتے ہیں جیسے ایک ننہ بچہ اپنے ماں کے سینے کا ساتھ پیار کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے یعنی اس کی زندگی اس کی غزہ ہے وہ امیر المامنین فرماتے ہیں موت کے ساتھ علی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے بچے کا اپنے ماں کے شیر سے ہوتا ہے لیکن میں یہ جنگ روک اس لیے رہا ہوں کہ شاید علی کے ذریعے سے کوئی رہنمائی اور ہدایت پا جائے اب ہم اگر ہدایت موضوع ہو تو اس کو اس انداز سے لے سکتے ہیں بہت بڑا جملہ ہے جناب امیر المامنین کا کہ امیر المامنین جنگ کرتے ہیں تو بھی ہدایت کے لیے اور امیر المامنین جنگ روکتے ہیں تو بھی ہدایت کے لیے بہرحال جناب امیر اللہ علیہ السلام نے اس خطبہ ایک سو بیس میں خوارج کے متعلق جو ہیں وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں اور وہاں اپنے اس جنگ روکنے کو اور اپنے رویہ کو بیان فرمایا ہے اور پھر جنگ کے کچھ اصول بھی بتلائے ہیں ایک موضوع اگر ذہن میں رہا تو کبھی عرض کروں گا کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام نے ہدایت کے طریقے بھی بتلائے ہیں محبت کے طریقے بھی بتلائے ہیں اور جناب امیر اللہ علیہ السلام نے پھر وہ شجاہ ہے جب امیر اللہ علیہ السلام کی شجاہت کا تذکرہ آئے گا تو ہم وہاں عرض کریں گے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام نے پھر شجاہت بھی سکھائی ہے جیسے خطبہ نمبر گیارہ جس کو میں نے کبھی عرض کیا تھا اپنے بیٹے جناب محمد حنافیہ کو جنگ کے ڈھنگ سکھاتے ہیں اسی طریقے پر اس خطبہ ایک سو بیس میں بھی جب خوارج کے ساتھ آخر میں تیئے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو جناب امیر اللہ علیہ السلام نے پھر اپنے سپاہیوں کو جنگ کے طریقے کار بتلائے ہیں اس ایک خطبے میں اور اگر ہم اس کو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ فقط تلوار سے ہی ہوتی ہے نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی میں تلوار کم چلی ہے اور خاموشی زیادی رہی ہے امیر المؤمنین نے مخالفین سے خاموشی کے ذریعے سے بھی جنگ کی ہے اب یہ دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے جناب امیر اللہ علیہ السلام سے کہ جب تلوار کی جنگ ہو تو کیسے کی جاتی ہے اور جب خاموشی اور صبر کے ذریعے سے کسی کے ساتھ تھا مقابلہ کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جاتا ہے ہم جب جناب امیر اللہ علیہ السلام کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ علی کی شجاعت یہی ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور علی کی تلوار چلتی رہے اور سر کاٹتی رہے اور ان کو دو ٹکڑے کرتی رہے نہیں جنابی عمیل علیہ السلام نے جنگ کے علاوہ اپنے خاموشی کے ذریعے سے بھی بتلایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاموش ہو کے بھی دین کو بچایا جا سکتا ہے البتہ اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں اسلام کو پھر جنگ کے ذریعے سے ہی بدنام کیا جا رہا ہے مار دو قتل کر دو سر کاٹ دو اور سروں کے ساتھ پھر فٹوال کھیلو اب یہ ہے اسلام کا نام اس کے پیچھے کیا ہے آپ جانتے ہیں لیکن اس وقت جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ویسٹ میں اور یورپ میں اور برطانیہ میں یہاں ایک سلسلہ جو اسلام کے بدنام کرنے کا بنایا گیا تھا وہ حقیقت میں اپنے اروج تک پہنچ چکا ہے اور اب اسلام کا ایک نام بدنام کر دیا گیا ہے لہٰذا وہ جو حقیقی طور پر اسلام کے محافظ ہیں میں یہاں جملہ یہ کہوں جب حاکم شام کے باپ نے مدینہ میں آکے جناب عمیر اللہ علیہ السلام سے کہا تھا یا علیہات بڑھاؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور میں مدینہ کی گلیوں کو گھوڑے سواروں سے بھر دوں گا تو جناب عمیر اللہ علیہ السلام نے وہاں پوچھا تھا آپ کب سے اسلام کے درد مند ہو گئے ہو اب یہ جملہ کو سیکھ سکتا ہے اس دور میں جناب عمیر المؤمنین سے کہ اگر اسلام کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو دیکھو وہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جناب عمیر اللہ علیہ السلام کے لیے واضح تھا کہ یہ شخص جو مجھے مدد کی آفر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے گھوڑے سواروں سے یا جنگ جوہوں سے بھر دوں اور اگر جناب عمیر اللہ علیہ السلام ہاں کر دے تو کوئی بعید نہیں تھا اس لیے کہ یہی تو شخص تھا جو اس نے بدر و عہد لڑی تھی اور سرداریاں کی تھی اس میں تو اس کا خاندان اس کا قبیلہ اس سے تعلق رکھنے والے اتنے افراد تھے لیکن اس دور میں جنگ کے ذریعے سے تلوار کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اگر اس جملہ جناب عمیر اللہ علیہ السلام کو مد نظر رکھا جائے کہ آپ کب سے اس دین کے دردمند بن گئے ہیں یعنی ان کی فوجوں کو ان کی اصلوں کو ان کی مدد کو ٹھکرا کے جناب عمیر اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا حق لٹتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں اور اپنے آپ کو صبر کی اس لمبی قید میں ڈال سکتا ہوں لیکن ایک اسلام کے مخالف سے جو اسلام کی حمایت کی روپ میں اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے اس کی مدد میں نہیں لے سکتا لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام کے نام پہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اسلام کے دشمنوں کی مدد لی جا رہی ہے اور اس کو نام اسلام کا دیا جا رہا ہے ہم بڑے اسلام کے حمایتی ہیں اور مددگار ہیں اور آپ کی حمایت کے پیچھے کون ہے یہ جو اس قسم کے ٹیروریسٹ قسم کے گروہ بنائے گئے ہیں کس نے بنائے ہیں اور کس کے اشارے سے بنائے ہیں لہذا جوانوں کے لیے بالخصوص جنابی امیر المؤمنین کے تابداروں اور غلاموں کے لیے بالاخص یہ ضروری ہے کہ اس دور میں اسلام کا حقیقی تعارف کرایا جائے اور حقیقی تعارف کے لیے زندگی جنابی امیر المؤمنین کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے اور نحج البلاغہ میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں جنابی امیر اللہ علیہ السلام تو ہم نے تیسرے خطبے کو فقط اس عنوان سے دیکھا خطبے شکشیہ کیا کہ جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے فلان شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کو بھی دیکھئے لیکن جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں میں تنکوں کو برداشت کر لیا ہے یہ کس لیے برداشت کیا ہے یہ حمایت اسلام کے لیے البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حمایت اسلام تو حمایت اسلام کا مقصد جی نہیں ہے کہ تلوار نہیں اٹھاؤ اور ایک گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاؤ نہیں تلوار اس وقت جو ٹرورسٹ اپنے آپ کو اسلام کا نمیندہ قرار دے کہ اس تلوار کے ذریعے سے جنگ کے ذریعے سے خون کے ذریعے سے بارود کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس بدنامی کو مٹانے کے لیے وہ ذریعہ اپنائیے جس ذریعے کو علم کہتے ہیں اور جناب عمیل علیہ السلام جب خاموش بیٹھے تھے تو دشمن سے دشمن شخص کو بھی جب کوئی علمی مسئلہ پوچھنا ہوا تو جناب عمیل علیہ السلام کے پاس آئے اور تاریخ کی کوئی کتاب گواہ نہیں ہے کہ جناب عمیل علیہ السلام نے کبھی کسی کو کہاو کہ نہیں آپ بیٹھے وہاں ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں جاؤ اب اس مسئلے کو حال کرو نہیں بڑے بڑوں کو جناب عمیل علیہ السلام نے مشورے دیئے ہیں اور وہ مشورے نحج البلاغہ میں بھی موجود ہیں عزیزان یہ چیز کیا کہتی ہے کہ اسلام کا درد مند اگر ہے تو یہ پوچھے کہ اسلام کے نام پہ کوئی اسلام کو بدنام نہیں کرے اور اسلام کی ان دردوں کی دوا کرنے کے لیے اگر کبھی خاموشی کی ضرورت ہو تو یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ تلوار بھی نہیں اٹھاؤ نہیں تلوار نہیں اٹھاؤ اسلحہ نہیں اٹھاؤ لیکن علمی اسلحہ سے جہاد وہ بھی ایک فریضہ ہے جس فریضے کو جناب عمیر المعمنین سے سیکھنا ہے اور میں کہتا ہوں ادھر جناب عمیر اللہ اسلام کی ظلفکار میدان جنگ کی تلوار تھی جب اس کی ضرورت ہوئی تو علی نے چلائی اور ادھر ایک اسلحہ جو اس دور میں بہترین اسلحہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم اسلام کو بدنامی سے بچا سکتے ہیں اور اسلام کا حقیقی پیغام پھیلا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں وہ دعویٰ ہے جناب عمیر المعمنین کا سلونی سلونی قبل انتفقدونی ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں ایک شیعہ اور ایک کا محب اہل بیت اپنے آپ کو ان بلندیوں پہ لے جائے دوسرے بھی پوچھیں اس مسئلہ علمی کا حل آپ کے پاس کیا ہے اب یہ ایک علیدہ موضوع ہم اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتے لیکن ناج البلاغات سے یہ چیز آخص کیجئے آئیے ہم مل کے اور اس امیر المعمنین کے اس پیغام کو عام کریں جناب عمیر اللہ السلام اسلام کا دفاع اس زمانے میں ہمیں سکھا گئے کسی زمانے میں بھی اگر وقت آئے تو آپ نے اسلام کا دفاع ضروری نہیں ہوتا کہ تلوار کی ضرورت ہو علی کی زندگی کا بہت بڑا حصہ علمی جہاد میں گزرا ہے لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اسی علمی جہاد کو عام کریں لوگوں کو متوجہ کریں علی کیا چاہتے ہیں مثلا میں ایک سکولوجی کا ایک مسئلہ آپ کیا کریں کہ آپ ذہنی طور پر مطمئن رہیں جناب عمیر اللہ السلام نے دو لفظوں کا ایک جملہ ناجل الغاہ میں فرمایا تخفوت الحقو آپ اپنی زندگی کو آسان رکھئے مختصر رکھئے تاکہ آپ آسانی سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اب اگر ہم اپنی زندگی کو آسان و پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کے اتنے دھندوں میں اور یہ نہیں ہے کہ جناب عمیر اللہ السلام کو دنیا کے بھکاری تھے معاذ اللہ جیسے جناب عمیر اللہ السلام کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے بلکہ میں اگر یہاں کہہ دوں بعض ہمارے موضوع سے دور جا رہی ہے میں اگر یہاں یہ کہہ رہوں جب جس کے ذریعے سے خیبر فتح ہوا تھا خیبر کی یاد اسی حوالے سے کہ انہی دنوں میں چوبیس رجب کو فتح خیبر ہوتی ہے اب خیبر کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ہمارے ہاں تو چونکہ خیبر اور تلوار کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن میں خیبر کو جس عنوان سے لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیبر فتح کرنے والے کو دو سندیں ملی ہیں میں کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ محبوب خدا و محبوب مرتضی ہے اور خدا و مصطفیٰ اس کے محبوب ہیں اب یہ ایک تمغہ ہے جو خیبر میں جناب عمیلہ السلام کو بہت بڑا ملا اور اس تمغے کو جناب عمیلہ السلام نے جب موقع ملتا تھا اپنے فضائل بیان کرنے کا تو جناب عمیلہ السلام اس فضیلت کو اپنے ایک فضیلت کے طور پر بار بار پیش ورماتے تھے کہ کون ہے جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر جناب عمیلہ السلام پاک پیغمبر کا یہ جملہ جو خیبر کے موقع پہ جناب پیغمبر نے فرمایا تھا اس کو نقل کر دے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب عمیلہ السلام کی سخاوت بھی خیبر کے بعد وہ ظاہر ہوتی ہے جب بڑے بڑے غریبوں نے اپنے اس خیبر کی دولت کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کیا جس کے ذریعے سے خیبر فتح ہوا تھا اس کے گھر میں ویسے کہ ویسے ہی فاکے تھے بہرحال جناب عمیلہ السلام کی زندگی کا وہ علمی پہلو یہ سخاوت کا پہلو میں یہاں انشاءاللہ ایسی بحاث کے اندر اور سخاوت جناب عمیلہ السلام کا پہلو آئے گا تو وضاحت کریں گے بس ایک اشارہ کر جاؤں کہ اگر ہمیں دین حقیقی کا تعارف کرانا ہے تو آئیے ہم کوشش کریں کہ اس دور میں جس دور میں دین کا تعارف تلوار کے ذریعے سے اور خون کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اس دور میں ہم علم اور سخاوت کے ذریعے سے اس کا تعارف کرائیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ انگلینڈ میں ہزاروں افراد ہوملیس ہیں بے گھر ہیں جوانوں کی زندگی آپ دیکھئے میں پچھلے دنوں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا اس نے دیا ہے کہ اوپن یورسٹی یہاں یوکے میں انہوں نے ایک ہزار جوانوں پہ سروے کیا ہے اور اس سروے میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ون تھارڈ جو یہ جوان ہیں میرے خیال میں اٹھارہ سے لے کے تیس سال کے عمر تک انہوں نے یہ سروے کیا ہے ایک ہزار جوان بچوں سے اور بچیوں سے تو ایک تہائی جوانوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری زندگی یہاں بڑی ہے بے چینی سے گزرتی ہے ہماری زندگیوں میں ایک حال چل ہے ہماری زندگیوں میں ایک بے سکونی ہے اب میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے وہ جن کے امام کے لیے صدائیں آتی تھی لا فتح الا علی اس فتح اور اس جوان سے ہم نے کیا سیکھنا ہے تاکہ ہم یہاں کے جوانوں کو بھی سکھا سکیں اور وہ تب ہی سکھا سکیں گے جب ہم خود کو سیکھیں گے تو بہت بہت دور چلی گئی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جنابِ عمی اللہ علیہ السلام کا اگر مقام دیکھنا ہے تو دوسرا پہلو بعد از تعلقِ توحید جنابِ عمی اللہ علیہ السلام کی پہچان کا ذریعہ ہے تعلقِ جنابِ پیغمبرِ اکرم تو خطبہ ایک سو بیس کے زمن میں جو خوارج کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی اور پھر اپنے پیاروں کو جب جنگ آئے تو پھر یہ ہے کہ جنابِ عمیر فرماتے ہیں ہاں اگر موقعِ جنگ بھی آ جائے تو پھر بقول اللہ علامہ اکبال کے پھر بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو اس حوالے سے پھر تیغ نہ بھی ہو یعنی اصلہ اس لیول کا نہ بھی ہو تو پھر دل میں اتنی قوت ہو کہ پھر انسان جذبِ شجاعتِ علی کو ظاہر کر سکے کہ جس دل میں علی بستے ہیں جس دل میں یہ شجاہ ہستیاں بستی ہیں پھر وہ دوسروں کے اصلوں سے گھبراتے نہیں ہیں پروردگار وہ موقع نہ لائے کہ اس انداز سے اصلوں کی ضرورت پڑے لیکن نہ اس وقت جو جہاں ہم رہ رہے ہیں ضرورت ہے اس جہاد علمی کی اور اس جہاد سخاوت کی اور جس کے ذریعے سے احمد تحرین علیہ السلام نے بڑے بڑوں کو اپنا بنایا ہے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دوسروں کو اس حقیقی اسلام کا اسی انداز سے تعرف کرا سکے گفتگو یہ ہو رہی تھی اور ہم کافی دور چلے گئے کہ اگر جنابِ عمیلہ السلام کو پہچاننا ہے تو دیکھئے جنابِ عمیلہ السلام نے اپنا تعلق پاک پیغمبر سے کیسے ظاہر کیا ستائیس رجب چونکہ یہ پروگرام جہاں وہ ہمارا ان رجب کے ایام میں سنا جائے گا تو ستائیس رجب کو دو مناسبتیں ہیں پاک پیغمبر کے حوالے سے یومِ بے عصد بھی ہے اور یومِ مئراج بھی ہے مئراج کا دن اور بے عصد کا دن اب یا مئراج کی رات اس لیے کہ مئراج کا تعلق رات سے ہے بے عصد کا تعلق دن سے ہے ابھی کیا کروں ان دو موضوعات کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا ہے بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں مئراج مکہ میں جنابِ ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے پیغمبر اکرم میں عراج پہ گئے جنابِ امہانی کے گھر سے اور اس دن اس رات جنابِ پیغمبر اکرم مہمان تھے جنابِ ابو طالب کی دختر نیک اختر کے اور جب بے عصد کی بات آتی ہے تو وہاں باپ کی طرف سے دعوت تھی جنابِ ابو طالب میزبان تھے اور جنابِ ابو طالب کے فرزند جنابِ امیر المؤمنین وہاں انتظامات سنبھالنے والے تھے اب یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس بے عصد کو بھی اور اس مئراج کا بھی تعلق اور اس حضر عظیم ہستی جنابِ ابو طالب اور خاندانِ ابو طالب سے ہوتا ہے بہرحال یہ بے عصد اور اس حوالے سے گفتگو نہیں ہم اس طرف جانا چاہتے بس جنابِ عمیر اللہ السلام کا پیغمبر اکرم سے تعلق کیا تھا اب اس تعلق کے حوالے سے ہم نے یہ خطبہ نمبر ایک سو بیس کے چند جملے ارز کرنا چاہتا ہوں جنابِ عمیر اللہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ وَاللَّهِ اِنَّ جِعْتُهَا اِنِّي لَلْمُحِقُ الَّذِي يُتَّبَعُ وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمَعِ مَا فَارَقْتُهُ مُسَّحِبْتُو یہاں قرآن کے ساتھ جنابِ عمیر اللہ السلام نے اپنا تعلق ظاہر کیا اور اس تعلق کو بھی انشاءاللہ قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے جنابِ عمیر اللہ السلام کا کچھ ہمارز کر چکے اور کبھی فرصت ہوئی تو اس کو وضاحت سے ارز کریں گے جنابِ عمیر فرماتے ہیں قسم بخدا اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی وہ حق پرست ہوں جس کی پیروی کی جاننی چاہیے تو یعنی تحکیم کا اور وہ جو خوارج کے ساتھ فیصلے کا ایک سلسلہ تھا تو اس کی طرف اشارہ ہے جنابِ عمیر اللہ السلام کا لیکن یہ جملہ قابلِ غور ہے ہر صورت میں میں ہی وہ تھا جو اس کی پیروی کی جاننی چاہیے اور کتابِ خدا میرے ساتھ ہے اور جب سے میرا اور اس کا ساتھ ہوا ہے یا تعلق قائم ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا اب یہاں اس جملے کے لئے آپ کو زحمت دی ہے جنابِ عمیر اللہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں جنابِ عمیر اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جنگوں میں پاک پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے اور اس زمانے کی جنگیں ایسی تھیں کہ ان جنگوں میں ظاہرے کچھ رشتدار بھی ایک دوسرے چونکہ اسلام کی ابتداد تھی کچھ لوگ ایک خاندان سے مسلمان ہیں کچھ ابھی اسلام نہیں لائے تو یہ جنگ جو ہیں وہ بہت سارے ابھی بھائی بھائی کے مقابلے میں بھی آئے ہیں اور قریبی رشتدار قریبی رشتدار کے قتل میں بھی اپنی تلوار چلا رہے ہیں تو یہ وہ دور تھا جنگ بدر و جنگ اہد کا تو جناب امیل علیہ السلام اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جنگیں بھی کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کننا معا رسول اللہ اب اسمائیت کو ہی اگر بیان کیا جائے کہ جناب امیل علیہ السلام کی یہی خودعظمت ہے کہ جب دوسرے بھائی دوسری طرف تھے تو امیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے کننا معا رسول اللہ اور جنگیں کی ہیں اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ بیٹے بھائی اور رشتدار ہوتے تھے یعنی کسی طرف سے باپ مارا جا رہا ہے بیٹا مارا جا رہا ہے بھائی مارا جا رہا ہے رشتدار مارے جا رہے ہیں اب جناب امیل علیہ السلام اپنی عظمت کے سنداز سے بتلاتے ہیں اس تعلق جو جنگ کی حالت میں خصوصی طور پر تعلق ہے اب مجھے ذہن میں وہ دوسرے جملات نحج البلہ کیا رہے ہیں جہاں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو پیغمبر اکرم کا اس وقت ساتھ دیا جب بڑے بڑے میدان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے بہرحال اس جملے کو اور اس خطبے کی طرف جانے کا بھی وقت نہیں ہے جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس وقت جنگ کر رہے تھے جبکہ ایک دوسرے کی رشتدار باپ بیٹے بھائی جو ہیں وہ آپس میں مقابلے میں ہوتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے لیکن جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس جنگ اور اس جہاد کا یا اس کو یوں کہوں معیتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر کیا ہوتا تھا جناب امیل فرماتے ہیں کہ جب قتل ہوتا تھا ہر مسیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا جنگ بھی ہو رہی تھی اور جنگ میں تھے کون الابناء والاخوان والآباء والقرابات فما نزداد علا کل مسیبت وشدت الا ایمانا ہر مسیبت اور ہر سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا ہے یہ ہے ایک مقام جو جناب امیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنا تعلق بتلایا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی معیت میں کنہ ماہ ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے اور جنگیں کی ہیں لیکن ان جنگوں میں اس لیے کہ ایک ہوتا ہے عام آدمی کو قتل کر دینا یا قتل ہو جانا جناب امیر نے اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہا وہ آباء تھے ابنا تھے اخوان تھے قرابات تھے اور جناب امیر اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی ہر مسیبت اور ہر سختی پیغمبر سے دور کرنے کے بجائے ہمارے ایمان میں اور ایمان باللہ ایمان علا رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا تھا اب قرآن مجید کی ان آیات کی طرف آگر سورہ احضاب کی ان آیات کو پڑھا جائے کہ دو گروہ تھے جنگ احضاب میں بھی اور ایک کہتے تھے جب وہاں فوجوں پہ فوج آتی ہوئی دیکھی تو ان کی ایمان میں خلل پڑ گیا اور سوچنے لگے کہاں گیا ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا اور ادھر جناب امیر علیہ السلام جیسے مجاہد یہ اعلان کر رہے تھے صادق اللہم وعدہ رسول سچ کہا ہے اور جو وعدہ کیا ہے پاک پیغمبر نے اور جو اللہ کی ذات نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچ ہو رہا ہے اب ادھر ہر طرف فوج آ رہی ہے ادھر اعلان کیا جا رہا ہے اتمنان کے سے کہ اللہ کی ذات کا وعدہ ہے کہ حضب الہی کامیاب ہوتی ہے اور اس وعدے کی کامیابی کا اور اس وعدے کی پورے ہونے کی مدت قریب آ رہی ہے یہاں جنابی ہمیں اللہ السلام فرماتے ہیں جو دکھ جو مصیبت جو شدت ہمیں پیش آتی تھی تو کیا ہوتا تھا امام فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہوتا تھا اب یہ امام عمومی سپاہیوں کی بحث کو بھی سامنے لیوئے ہیں یعنی یہ فقط یہ نہیں ہے کہ جنابی عمیل علیہ السلام اپنے اس مقام کو بیان فرمارے ہیں بلکہ ساتھ دوسرے اصحاب کا بھی تذکرہ ہے تو پہلی چیز جو اپنی عظمت بیان کی جب پیغمبر اکرم کے ساتھ ہم جنگ کرتے تھے تو ہر سختی اور ہر مصیبت پر ہمارا ایمان زیادہ ہوتا تھا وَمُزِيًّا عَلَى الْحَقَّ وَتَسْلِيمًا لِلْعَامْرَ اور مُزِيًّا عَلَى الْحَقَّ جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانی آتی تھیں ہم حق کی پیروی کرتے تھے حق ہمارے لئے اور واضح اور روشن ہوتا تھا وَتَسْلِيمًا لِلْعَامْرَ اور اضافہ ہوتا تھا اطاعتِ پروردگار میں وَسَبْرًا عَلَى مَزَزِلْجِرَا اور یہ تو عجب جملہ ہے اور واقعا شجاعتِ علی کہیے سبرِ علی کہیے محبتِ پیغمبر کہیے امام فرماتے ہیں کہ وَسَبْرًا عَلَى مَزَزِلْجِرَا جب زخموں کی ٹیسیں اٹھتی تھیں وہ جو درد زخم کا مخصوص ہوتا ہے ایک دفعہ زخم لگتا ہے تو درد ہوتا ہے ایک دفعہ اس زخم کے بار بار پھر ٹیسیں اور درد اٹھتا رہتا ہے جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں جب بھی اس درد میں اضافہ ہوتا تھا اور کوئی اس کی نئی ایک پہلو اٹھتا تھا ٹیس لگتی تھی تو امیر فرماتے ہیں زخموں کی ٹیسوں پر سبر میں اضافہ ہوتا تھا جتنے بھی زخم بڑھتے جاتے تھے یا ان کے درد اٹھتے جاتے تھے جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں ہمارا سبر بڑھتا جاتا تھا کیوں؟ کُنَّا مَا رَسُولِ اللَّهِ یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ مائیت جناب پیغمبر اکرم تھی لہذا یہ ہے ایک تعلق جو زخم بھی اور جو شدتیں اور مصیبتیں اور امتحانات اور جنگ اس مائیت پیغمبر اکرم کو دور نہیں کر سکتے لہذا جتنا کوئی پیغمبر کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا مقام عظیم ہوگا اب یہاں جنابی عمیلہ السلام کی ذات گرامی یہ اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو ہمارا تعلق پیغمبر اکرم سے کیسا ہے تو ہمارا ہی مقام جہاں وہ بلاند ہوگا اب یہاں پھر گفتگو جہاں وہ جنابی عمیلہ السلام کی خوارج کے سلسلے میں آگے جاری ہے اب ایک جگہ پہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ چالیس کے قریب خطبات ہیں جہاں جنابی عمیلہ السلام نے پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا ہے اب یہاں خطبہ نمبر ایک ایک خطبہ میرے سامنے یہ خطبہ ایک سو اٹھاون ہے اس میں جنابی عمیلہ السلام نے مثلا ایک جملہ یہی سے ناکل کرتا جو میں ناکل تو خطبہ نمبر ایک سو چھپن سے کرنا چاہتا ہوں اور ہنڈرڈ ففٹی نائن سے یہاں خطبہ ہنڈرڈ ففٹی ایٹ مفتی جاورسین کے ترجمے کے مطابق کافی تفصیل یہاں عظمت پیغمبر اکرم کی بیان کی ہے جنابی عمیلہ السلام نے دو جملے جو ہیں وہ اس کے ناکل کرنا چاہتا ہوں امام فرماتے ہیں جسے اللہ اور اللہ کا رسول گھٹیا سمجھتے ہیں اس کو گھٹیا سمجھو حکیر سمجھتے ہیں تو اس کو حکیر سمجھو اور جس کو وہ عظیم سمجھتے ہیں وہ اس کو عظیم سمجھئے اب یہ ایک اصول اگر ایک جملے میں اصول لے لیا جائے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول حکیر سمجھیں اس کو حکیر سمجھو جس کو عظیم سمجھیں اس کو عظیم سمجھو بہت بڑا درس ہے انسان کی زندگی کے لیے یہاں جناب احمد علیہ السلام نے اسی خطبے میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ جناب پیغمبر اکرم کا تعلق کیا تھا مَا يَدُلَّكَ عَلَى مُسَاوِیِ دُنیا وَأَيُوبِهَا پیغمبر اکرم دنیا کی کمزوریوں اور دنیا کے ایوب کو واضح کرتے تھے اب یہ بھی جناب پیغمبر اکرم کا ایک درس کے یہ اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کہیے اب جناب پیغمبر اکرم کی عظمت اور جناب پیغمبر اکرم کی مقام کو یہاں جناب احمد علیہ السلام نے خطبہ نمبر ایک سو چھپن میں درج کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اَرْسَلَهُ أَلَا هِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّثُلِ وَتُولِ حَجْعَتٍ مِنَ الْعُمَمِ وَانْتِقَادٍ مِنَ الْمُبْرَمِ فَجَاعَهُمْ بِتَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنُورِ الْمُقْتَدَى بِهِ اللہ کی ذات نے نور کے ذریعے سے جناب پیغمبر اکرم کو بھیجا اور اس نور کا نام جہاں وہ قرآن ہے اور پھر قرآن کے ساتھ جناب احمد علیہ السلام اپنا تعلق بتلاتے ہیں تو یہاں جناب احمد علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی عظمت بتلائی ہے کہ جب دنیا تاریکی میں کھو چکی تھی تو قرآن کے نور کے ذریعے سے جناب پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا اور پھر سارے زمانے کو اس نور قرآن سے اور نور رسالت سے ذات تحوید نے منور کیا ایک تفصیلی گفتگو جو جناب احمد علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اور پیغمبر کی عظمت کے حوالے سے بیان کی ہے وہ خطبہ نمبر ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی نائن ہے بَعَسَهُ بِالنُّورِ الْمُزِيءِ وَالْبُرْحَانِ الْجَلِيءِ وَالْمِنْحَاجِ الْبَادِي وَالْكِتَابِ الْحَادِيءِ اُسْرَتُهُ خَيْرُ اُسْرَتٍ وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَتٍ اغَسَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ وَاسِمَارُهَا مُتَحَدِّلَةٌ مُولِدُهُ بِمَكَّةٌ وَهِجْرَتُهُ بِطَيِّبَةٌ أَلَى بِهَا ذِكْرُهُ وَامْتَدَّ بِهَا صَوْتُهُ أَرْسَلَهُ بِهُجَّةٍ كَافِيَةٍ وَمُوْعِزَةٍ شَافِيَةٍ وَدَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ أَزْحَرَ بِهِ الشَّرَائِ الْمَجْحُولَةٍ وَقَمَعَ بِهِ الْبِدْعَ الْمَدْخُولَةٍ وَبَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامِ الْمَقْصُولَةٍ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا تَتَحَقَّقْ شِكْوَتُهُ وَتَنْ فَاسِمُ اُرْوَةُ اب یہاں جنابی عمیل اسلام جہاں وہ جنابی پیغمبر اکرم کی عظمت بتلاتے ہیں چند جملات کا ترجمہ کر دوں اور وقت ہمارا اتنا ہے اللہ نے اپنے رسول کو چمکتے ہوئے نور روشن دلیل کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے اب یہاں ان اگلے جملات میں خود جنابی عمیل اسلام کی اور خاندان جنابی پیغمبر اکرم کی تعریف ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف کے لیے بھی ایک جملہ جنابی عمیل اسلام نے اس میں عظمت پیغمبر کے ساتھ اپنی عظمت بھی بیان کر دی ہے امام فرماتے ہیں ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم و قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے کہ جس کی شاخیں سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو کوئی دکت اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنی تعلیمات ان کی طرف آگے بڑھاتا ہے اور انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو وہ ان کے قریب آکے بہت کچھ ان سے حاصل کر سکتا ہے اور پھر جناب پیغمبر اکرم کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے ہجرت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر امام فرماتے اللہ نے آپ کو مکمل دلیل شفا بخش نصیحت اور تلافی کرنے والا پیغام دے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کی نامعلوم راہیں آشکارہ کی اور غلط سلط بدعاتوں کا کلہ کما کیا اور قرآن و سنت میں بیان کی ہوئے احکام واضح کیے تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی بدبختی مسلم اس کا شیرازہ درہم و برہم اور اس کا موہ کے بل گرنا سخت و ناغذیر اور انجام طویل حزن اور محلق عذاب ہے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں ایسا بھروسہ جس میں ہماتاں اس کی طرف متوجہ ہوں اب یہاں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تعلق جہاں اسی ذات گرامی سے ہے اور اس ذات گرامی کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بھی ذات توحید ہے پروردگار محمد وعال محمد کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں اس مقام جناب عمیر المؤمنین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما ہے اور اس مقام کو سمجھ کے جناب پیغمبر اکرم کی پیروی کے لیے بھی سیرت جناب عمیر المؤمنین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ